وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسِ اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان آیت کی ہے آپ ان کی تحدیث کریں تحدیث نعمت کے سلسلے میں ایک وضاحتوں کی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے تحدیث نعمت کے سلسلے میں یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ ان نعمتوں کا تذکرہ کریں ان کا اظہار کریں لیکن یہ اظہار کا طریقہ کیا ہو اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا تو یہ ہدایت کی نعمت جو ملی اس کی تحدیث کیسے ہوگی تو اس کی تحدیث اس طرح سے ہوگی کہ اس نعمت کو ان لوگوں کے پہنچایا جائے جو اس نعمتِ ہدایت سے بے بہرہ ہیں محروم ہے اس سے عام طور پر غلط معنی پہنا کر کے دولت کی نمائش کرنے کو تحدیث نعمت تحدیث نعمت کہا جائے مجھے بہت کفت ہوتی ہے اس طرح کی قرآن کی تابعیلات کے ذریعے سے اور ہونی بھی چاہیے کہ کہاں اللہ تعالیٰ کا منشاہ تھا اور کہاں ہم نے کچھ اپنے دل سے جوڑ کر کے بات کو کہاں سے کہاں پہنچا جائے اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو تحدیث نعمت اس طرح سے ہوگی کہ جو مال سے محروم ہے ان لوگوں کو مال دیا جائے یہ تحدیث نعمت ہے آپ اس عملی نمونے کو سامنے رکھیں جو تحدیث نعمت کا سب سے بہترین نمونہ تھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مہین بھائی نے وہ مثال سامنے پیش کی کہ کئی ہزاروں کی پونجی ایک دن کے اندر میں ایسی تقسیم کر دی گئی کہ آدمی جو ہے اپنا لباس چھٹک کر کے اڑ گیا اس کے پاس میں کچھ بھی نہیں یہ تحدیث نعمت ہے ہاں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اپنی ذات کے اوپر بھی جائز حدود میں رہتے ہوئے خرج کریں نہیں رکتا اللہ تعالیٰ کا دین آپ کو لیکن پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی ہے کہ وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ میں آپ کو انایت ہوئی ہے وہ نمود اور نمائش کے لیے نہیں نعمتیں جو ہے نعمتوں کے نمائش کے لیے نہیں نعمتیں تحدیث کے لیے ہیں اور تحدیث کے جو مختلف راستے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ سے اختیار کرنے تحدیث نعمت ہو جائے